محترم بھائیو بزرگو اور دوستو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں دو طقات تھے ایک مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے دوسرے انسار جو مدینہ والے حضور کا ساتھ دینے والے میزمان تھے یہ دو طقے مدینہ منورہ میں تھے مہاجرین حجرت کر کے آنے والے اپنا وطن دین کے لئے چھوڑ کر آنے والے اور انسار ان کا ساتھ دینے والے انسار یہ آم تر پر کاشتھکار لوگ تھے مہاجر تاجر لوگ تھے مکہ کے لوگ آم تر پر تاجر تھے تو جو حجرت کر کے مکہ سے آئے تھے وہ آم تر پر تاجر تھے اور انسار مدینہ کے رہنے والے یہ کاشتھکار تھے باغبان تھے ان کے کھجروں کے باغ تھے اور کھجروں کے باغوں میں کھیتی بھی ہوتی ہے درمیان میں تو یہ باغ ان کے کھجر کے باغ تھے اور ان کی کھیتیاں تھیں انساری اور آم تر پر کاشتھکار وہ بے پڑا ہوتا ہے آم تر پر کاشتھکار پڑا لکھا نہیں ہوتا تو مدینہ کے انسار پڑے لکھے نہیں تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے بچے بھی پڑے لکھے نہیں تھے تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیک سسٹم آف ایڈکیشن جس کو تبلیغ والے فالو کرتے ہیں تو حضور نے ایک یونیک سسٹم آف ایڈکیشن ایسا قائم فرمایا کہ سب کیا سب اس میں آ گئے ہیں وہ کیا سسٹم تھا کہ حضور مسجد نبی میں صحابہ کو سکھلایا کرتے تھے قرآن سکھاتے ہیں قرآن ٹیکسٹ ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے تو حضور قرآن کی آیتیں اترتی ہیں وہ صحابہ کو سکھلاتے ہیں اس کی تشریح فرماتے ہیں تو جو جب فارغ ہوتا وہ مسجد نبی میں آ جاتا اور حضور کی منجلسوں میں شریک ہوتا حضور سے قرآن سیکھتے حضور سے حدیث سیکھتے ایک طبقہ تھا جو مستقل اسی کام کے لئے فارغ ہو کر مسجد نبی میں پڑھ گیا تھا کہ حضور سے قرآن سیکھیں گے اور حضور سے حدیث سیکھیں گے وہ صحابہ صفحہ تھے جو مستقل پڑھ گئے تھے لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی ان کی تعداد اسی سے لے کر دو سو تک ہے کہ کبھی کم ہو گئے کبھی زیادہ ہو گئے تو اسی سے لے کر ان کی تعداد دو سو تک کی ہے اور مدینہ تو بڑا شہر تھا پھر عام لوگوں کی کیا ترتیب تھی کہ جو جب موقع مل گیا وہ آگئے انہوں نے اپنا وقت مسجد نبی میں دیا جیسے فجر میں آگئے تو دس بجے تک رہے زور تک رہے زور تک اپنے کام سے پھاری ہو گئے آگئے تو اب اثر مغرب شاہ تک رہے مغرب میں آگئے تو اب اشاہ تک رہے تو جہاں صحابہ کو جب جہاں موقع ملتا تو وہ اپنا وقت ادھر ادھر گزارنے کے بجائے وہ مسجد نبی میں آ جاتے اور مسجد نبی میں آ کر حضور کی مجلسوں میں شریک ہوتے حضور کی مجلسیں کیا تھی وہ ایک درزگاہ تھی درزگاہ جس میں حضور قرآن سنا رہے ہیں حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اور اپنی طرف سے تشریف فرما رہے ہیں کہ اس کی یہ تشریف ہے تو میں نے جیسے ارز کیا کہ قرآن ٹیکسٹ ہے اور حدیث اس کی تشریف ہے تو صحابہ حضور کی ان مجلسوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں جب کوئی مسجد میں اندر آتا تو وہ جو مسجد میں موجود ہیں ان سے پھونچ تھا کہ جس دوران میں نہیں تھا میں سوا سے نہیں دادی آیا ہوں اس درمیان حضور نے کچھ فرمایا ہے تو جو موجود ہوتے تھے وہ ان کو سناتے تھے جو موجود نہیں تھے بات میں آئے تھے تو اس طرح صحابہ حضور سے سیکھتے اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے جو موجود تھا اس نے حضور سے سیکھا جو موجود نہیں تھا اس نے جب وہ آیا تو اس نے جو موجود تھے ان سے پوچھا کہ میری غیرحاضری میں حضور نے کوئی سنایا تمہیں تو وہ صحابہ ایک نظام بنائی ہے کہ ایک فاربل لیزام نہیں تھا ان فارمل لیزام تھا کہ صحابہ حضور سے سیکھ رہے ہیں اور پھر صحابہ صحابہ کو سکھا رہے ہیں دین پہنچا رہے ہیں دین پہنچا رہے ہیں